اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَخْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارَةٌ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم العمین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيشِ يَا أَيِّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما سلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم اِنَّكَ خَمِيدٌ مَّجِيد اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا على ابراہیم وعلى آل ابراہیم اِنَّكَ خَمِيدٌ مَّجِيد بابازِ بُلَن پڑے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا سیدی یا خبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ وَأَزْوَاجِكَ وَإِطْرَتِكَ یا سیدی یا خاتم النبیین السلام علیکہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین وَأَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ وَأَزْوَاجِكَ وَإِطْرَتِكَ یا سیدی یا جد الحسن وَالْحُسَيْن بعد عزمد و صلات قابل عزت خطیبہ اہلِ سنت عزتِ مآب عزرت اللہ مولانا حافظ محمد زوفران صاحب زیدہ اکبال مجہدِ اہلِ سنت خطیبِ شہیر عزیزِ بہترم عزتِ مآب حافظ محمد امران عالوی صاحب زیدہِ زہو عزتِ مآب جناب میرے محترم حاجی رستم خان صاحب بوستان صاحب اور مسجد حضر کے جملہ متعلقین اور رمازیان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج چھے اکتوبر دو ہزار انیس کو ہم یہاں جامع مسجد میال میں سردارِ اولادِ علی ولی ابنِ ولی انوارِ محمد کی تجلی دنیاِ ولایت کے مخابلی سلطان سلطینِ اکالیمِ شرافت چہرہِ اسلام کی شوقت و تمکنت بہارِ سرو سمن دینِ محمد کی پھبن اطرتِ نورِ ازل کا بانک پن تصویر سلطانِ زمن رونہ کے بزمِ سخن نورِ نبی کے نور کی نوری کرن سیدنا امامِ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وآلہ السلام کی بارگاہِ اقدس و اجمل میں نوکری کی غرض و غائت سے جمع ہیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء و مرسلین جن کے ان دو حقیقی نوما ان دو کی بارگاہ میں ہم نوکری پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کو زبانِ رسول سے حسن اور حسین کہا جاتا ہے قبل اس کے کہ میں اپنی بات کو لے کر آگے بڑھوں ایک بات تیہ کر لیں تاکہ آپ کو آگے چل کے بات سمجھنے میں آسانی ہو کہ اللہ کے رسول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس فانی دنیا کو الودا کہا اور باقی دنیا کو لبیک کہا تو لاکھوں صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہ اجمعین کی موجودگی میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ یہ تھا جس پر آہل سنت اور آہل تشیع کا کامل اتفاق ہے اس بات پر جو میں عرض کر رہا ہوں یہ اہل سنت اور اہل تشیع کے نزدیک محتبر مستند اور سکھا بات ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک اللہ کا قرآن اور دوسرا اپنے اہلِ بیتِ اتحار آبو بہت سادہ سی بات ہے لیکن صرف اس انسان کے لیے جس کے پاس انصاف کرنے کا میعار موجود ہے بندے میں ہمیشہ دو خوبی ہونی چاہیے چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب اور مسلخ سے ہو ایک بندے کو زی عقل ہونا چاہیے دوسرا بندے کو زی عدل ہونا چاہیے بندے میں ہمیشہ سکھ ہے ہندو ہے پارسی ہے مجوسی ہے سنی ہے شیعہ ہے دو بندی ہے وہابی ہے کوئی بھی ہے بندے میں ہمیشہ دو خوبیاں ایک اکل کا میریار سلامت ہونا چاہیے دوسرا بات کرتے وقت انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے زی اکل اور زی شعور آدمی ہمیشہ بہت آسانی کے ساتھ اپنے راستے کا تعین کر اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے زی اکل اور زی عدل آدمی اللہ کے رسول نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کا قرآن اور دوسرے اپنی اہل بیت اتحار اب اگر یہاں یقیناً آپ سارے ہی زی اکل بھی ہیں اور زی عدل بھی ہیں تو پھر انصاف کریں کہ جب رسول قرآن اور آل چھوڑ کے گیا ہے تو پھر درمیان میں تاریخ کہاں سے آگئے بولے سبحان اللہ جو بندہ زی اکل ہے اور زی عدل ہے رسول نے چھوڑا قرآن بندہ اٹھا کے کتاب آجائے خلا کتاب میں یہ لکھا ہو ہے رسول وہ کتاب چھوڑ گئے ہیں یا قرآن چھوڑ کے گئے بندہ آل بدایہ ون نہایے اٹھا کے لئے آئے آل بدایہ میں یہ لکھا ہے اللہ کے رسول آل چھوڑ کے گئے ہیں یا آل بدایہ چھوڑ کے گئے تو پھر فیصلہ جب بھی زی اکل میں اہل سنت کلف استعمال نہیں کر زی اکل اور زی ادل آل پیغمبر اور اصحاب پیغمبر کے بارے میں زی اکل اور زی ادل جب بھی فیصلہ کرے گا تاریخ سے نہیں یا آل سے پوچھ کرے گا یا قرآن سے پوچھ کرے گا تاریخ جرنل نال ہے اور جرنل نال سے عقیدیں نہیں بنتے عقیدہ جب بھی بنے گا یا قرآن سے بنے گا یا نبی کی آل اور نبی کے فرمان سے بنے گا اور اس بات میں اگر زی ادل اور زی اکل ہوگا تو کسی بھی مذہب اور مسئلت تعلق رکھے والا بندہ ہو جس اس نے لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑا اگر اس کے پاس عقل بھی سلامت ہے اور عدل کا میعار بھی سلامت ہے تو وہ اس بات پہ اگری کرے گا کہ عقیدہ تاریخ سے نہیں بنتا عقیدہ یا قرآن سے بنتا ہے یا نبی کے فرمان سے بنتا اس لیے ہم نے حسنین دیکھنے ہو یا شیخین دیکھنے ہو یہ بات یہ بات یہ بات ذہن میں رکھیں ہم نے حسنین کو دیکھنا ہو یا شیخین کو دیکھنا ہو ہم تاریخ کی ورد گردانی کے وجہ یا قرآن سے پوچھتے ہیں یا نبی کے فرمان سے پوچھتے ہیں اگر تاریخ میں بات کروگے کہ تاریخ میں یہ لکھا ہے اور تاریخ نے یہ لکھا ہے تو پھر میرا ساتھا سہی اور بھی سوال ہے اگر تاریخ میں بات کروگے تو آپ کے مقدر میں زلالت کے علاوہ کچھ بھی نہیں آئے گا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اگر تاریخ نے ایک باب کے اندر امام عالی مقام کو امام عدل و انصاف لکھا ہے تو اسی تاریخ نے امام عالی مقام کو باغی بھی لکھا ہو ہے اگر تاریخ نے یزید کو مردود لکھا ہے تو اسی تاریخ نے یزید کو امیر المومنین بھی لکھا ہو ہے پھر فیصلہ کیسے ہو لہذا تاریخ پر فیصلے نہیں ہوں گے زی اقل اور زی عدل جب بھی فیصلے کے لئے میار قیم کرے گا قسوٹی قیم کرے گا تو یا اللہ کے قرآن کا سہارہ لے گا یا بطول کی اولاد کا سہارہ لے اب آؤ قرآن کی اس آیت کی طرف تا کہ میں آپ کو حسنین کی بارگاہ میں لے جاؤ یہ صرف آپ کا عقل اور آپ کا عدل دیکھنے کے لئے میں نے استمباد دیا اب میں جا رہا ہوں قرآن کی طرف اور ہمارا موضوع یہ ہے کہ حسن اور حسین شفا ہیں اور حسن اور حسین کافی ہیں حسنین شفا ہیں اور حسنین کافی ہیں اس کے لئے تاریخ سے نہیں قرآن سے سہارا لے رہا قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی بیاسی نمبر آیت ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ یہ قرآن مجید کا پندرمہ سے پارہ ہے اور سورہ بنی اسرائیل ہے اور اس کی بیاسی نمبر آیت ہے اس آیت پہ غور کریں میں ترجمہ عرض کر رہا ہوں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ وَاو کا معنی ہے اور نُنَزِّلُ کا معنی ہے ہم نے نازل کیا مِن کا معنی ہے سِ الْقُرْآنِ کا معنی ہے وہ کامل کتاب جس کی بار بار تلاوت ہو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ پورے جملے کا ترجمہ بنے گا اور ہم نے نازل کیا قرآن میں سے ہم نے نازل کیا قرآن میں سے کس چیز کو ما ہوا شفا شفا کو و رحمہ اور رحمت کو کس کے لئے للمؤمنین صرف اس کے لئے جس کے پاس ایمان کا سرمایہ محفوظ ہے یہ قرآن میں کئی للمسلمین آیا یہ للمؤمنین آیا یہ بعض بندے ڈھنگوس لے مارتے رہتے ہیں کہ مومن کون ہوتا ہے مسلمان کون ہوتا ہے جو مسلمان ہوتا ہے وہی مومن ہوتا ہے جو مومن ہوتا ہے وہی مسلمان ہوتا ہے مومن بھی دھنگوس بھی مسلمان ہوتا ہے مسلمان بھی مومن ہوتا ہے جو مومن ہے وہ مسلمان ہے یہ رب کی مرضی ہے کئی وہ للمومنین کہہ دیتا ہے کئی وہ للمسلمین کہہ دیتا ہے تو یہ لے بازی ہے لوگوں کے برین واشن کرنے کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے ہم نے نازل کیا قرآن میں سے قرآن میں سے ما ہوا شفا و رحمہ للمؤمنین شفا کو اور رحمت کو کس کے لیے اس کے لیے جس کے پاس ایمان کا سرمایہ محفوظ ہے آیت کا ترجمہ پھر سن لے تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسان ہی ہو وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ اور ہم نے نازل کیا کیا چیز قرآن نہیں وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ قرآن نہیں قرآن میں سے حاجی صاحب حاجی امین صاحب وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ ہم نے نازل کیا قرآن قرآن نہیں قرآن میں سے قرآن میں سے ہم نے نازل کیا قرآن نہیں قرآن میں سے کس چیز کو ماہوہ شفاہ ورحمہ شفاہ کو اور رحمت کو کس کے لیے للمومنی ایمان والوں کے لیے جن کے پاس ایمان کا سرمایہ محفوظ ہے اب اللہ کہہ رہا ہے ہم نے قرآن میں سے نازل کیا اب یہ قرآن کیا ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے جس میں سے نازل ہوتا رہتا ہے بولو 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 سبحان اللہ یہ قرآن کیا چیز ہے جس میں سے نازل کیا گیا اس کے لیے ہمیں ام المومنین سیدہ قیمہ طاہرہ رادیہ مردیہ افیفہ محدثہ مفکرہ مفتیہ قاضیہ ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہہ کے پاس جانا ہوگا اپنے موضوع کو ذہن میں رکھنا کہ حسین شفا ہے حسن شفا ہے حسین کافی ہے حسن کافی ہے اس بات کو ذہن میں رکھنا ام المومنین کے پاس صحابہ اکرام کی ایک بڑی جماعت تشریف لے گئی اور جا کر سوال کیا کہ حضور کی اخلاق کیا ہے ہزار بار آپ نے یہ بات سن رکھی ہے جواب کیا آیا ام المومنین کی طرف سے کہ آپ نے قرآن نہیں پڑا کہا پڑا ہے کہا قرآن ہی حضور کی اخلاق کا نام ہے گویا حضور کی لاکھ و صفات میں سے حضور کی لاکھ و صفات میں سے ایک صفت کا نام قرآن ہے بولو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ بولو حضور کی لاکھ و صفات میں سے ایک صفت کا نام قرآن ہے حضور کی لاکھ و صفات میں سے ایک صفت کا نام قرآن ہے تو گویا یہ بات ام المومنین کے ذریعے واضح ہو گئی کہ حضور کے ناموں میں سے ایک نام قرآن ہے حضور کے ناموں میں سے ایک نام حضور کا قرآن ہے اب آیت کو پڑو و ننزلو من القرآن ہم نے نازل کیا قرآن میں سے یعنی حضور میں سے ما ہوا شفا و رحمہ شفا کو اور رحمت کو آیت نے واضح کر دیا کہ حضور کے اندر سے جو بھی نکلے یا شفا ہوگی یا رحمت ہوگی لہذا عقیدہ واضح ہو گیا کہ حضور کے اندر سے ہمیشہ دو چیزیں نکلی ہیں یا قرآن کی آیت نکلی ہے یا اہلِ بیعت نکلے ہیں اس لئے حضور کے اندر سے جو بھی نکلے گا حضور کے اندر سے جو بھی نکلے گا یا شفا ہوگی یا رحمت ہوگی حضور کے اندر سے ہمیشہ دو چیزیں نکلی ہیں یا حضور کے اندر سے قرآن نکلا ہے یا حضور کے اندر سے حسین نکلا ہے یہ اہلِ سنت کا سٹیج ہے یہاں سے حسین سنو یہاں سے حسین سنو ہم آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ ہم تاریخوں سے حسین پیش نہیں کرتے جن کے گھوڑوں کے قدموں کی دھول سے تاریخ اپنا وجود باقی رکھے وہ تاریخ حسین کا تعارف اور حسنین کا تعارف نہیں کروا سکتی حسنین کا تعارف وہ قرآن کرائے گا جس قرآن کو لانے والا جبرین ان کا جھولہ جھولاتا ہے حضور کے اندر سے قرآن میج سے نازل کیا اور قرآن حضور کا دوسرا نام ہے جی قرآن نہیں قرآن میں سے نازل کیا تو پھر وہ کون سا قرآن ہے جس میں سے نازل ہوتا رہتا ہے وہ کیا چیز ہے جس کا نزول ہوتا رہتا ہے وہ کیا ہے جو قرآن میں سے نازل ہوتا رہتا ہے یہ قرآن تو علماری میں پڑا ہے راک کو بھی ادھر تھا دس دن پہلے بھی ادھر تھا تو صبح مسجد میں نماز پڑھ لیا ہے تو اس سے کیا نازل ہوا کچھ بھی نہیں یہ تو کتاب کامل ہے مکمل کتاب ہے 6666 آیتوں پر مشتمل ہے وہ کون سا قرآن ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ہم قرآن میں سے نازل کرتے رہتے ہیں وہ کیا نازل ہوتا رہتا ہے وہ کیا تیز ہے جس کا نزول ہو رہا ہے ماہوہ شفاہ ورحمہ ایک کو شفاہ کہتے ہیں ایک کو رحمت کہتے ہیں للمومنین یا اللہ یہ کس کی سمجھ میں آئیں گے شفاہ ورحمت فرمایا جن کے لیے نازل کیے یا اللہ کن کے لیے نازل کیے کہا جسے للمومنین کہتے ہیں جسے للمومنین اور یہ بات پلے بانگھ لیں حسنین اگر میں ادھر چلا گیا تو پھر بات دور چلی جائے گی لیکن ایک اسارہ سن لیں حسنین کریمین سادین طیبین طاہرین منیرین نیرین شمسین کوکبین روحین اسی طرح ہم ہے لسنت کے نزدیک اسی طرح قابل عزت اور قابل احترام ہے جس طرح قرآن کی آیت قابل عزت اور قابل احترام ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تمہارے درمیان دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں میں تمہارے درمیان دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک قرآن ایک اہلِ بیتِ اطحار آگے ورمایا ایک دوسرے سے بڑی ہے قرآن ان سے بڑا ہے یہ قرآن سے بڑے ہیں نہ ان کا کوئی ثانی نہ قرآن کا کوئی ثانی یہ بھی بے عید قرآن بھی بے عید یہ بھی لا رہے ہیں یہ قرآن بھی لا رہے ہیں ان کی مثل بھی کوئی نہیں لا سکتا قرآن کی مثل بھی کوئی نہیں لا سکتا اس لیے ہم نے نازل کیا قرآن میں سے شفاہ و رحمت کو حضور کے لاکھوں ناموں میں سے حضور کا ایک نام واضح ہو گیا قرآن القرآن اب حضور کے اس ایک نام کی قیمت کیا ہے اس قیمت کے محافظ کو حسنین کہتے سبحان اللہ بولو سبحان اللہ بولو مجھے بار بار نہ کہنا پڑے یہ ٹکڑو ٹکڑو والی تقریر نہیں ہے کہ ٹکڑا ادھر سے اٹھایا اس تقریر کا ہر لفظ ہر جملہ دوسرے جملے کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اگر ایک لمحے کے لئے بھی کوئی بندہ سلپ ہو گیا تو اسے شروع سے لے کر آخر تو کوئی چیز بھی سمجھ نہیں آئے گی یہ بات ذہن میں رکھ لیں اور ہوشیار ہو کے بیٹھیں ابھی میں نے بہت کچھ آپ سے عرض کرنا ہے حضور کی لاکھوں سوات میں سے ایک صفت کا نام قرآن ہے حضور کی لاکھوں قمال میں سے ایک قمال کا نام قرآن ہے ام المؤمنین کہتی ہے حضور کی اخلاق کا نام قرآن ہے تو جس نبی کے اخلاق کو صرف اخلاق کو قرآن کہا جاتا ہو اس نبی کی باقی زندگی کو کیا کیا کہو گے نبی بھی کوئی ناپنے اور تولے کی چیز ہوتی ہے کہ بندہ پیمانا اور ترازو اٹھا کے بیٹھ جائے کہ نبی ایسا تھا اور نبی ایسا تھا تو فیئے ایسی زندگی پر میں نے پہلے عرض کیا کہ انسان کو زی اکل ہونا چاہیے اور زی عدل ہونا چاہیے عقل ہوگا تو عدل ہوگا عدل ہوگا تو عقل ہوگی ہم نے قرآن میں سے نازل کیا شفاہ اور رحمت کو للمومنین ایمان والوں کے لئے یہ حضور کی لاکھوں ناموں میں سے ایک نام جیسے قرآن کہتے ہیں اس کی قیمت کیا ہے قرآن مجید کا چودوہ سپارہ سورة النخل سولہ نمبر سورت چودہ نمبر پارہ اور ایٹی نائن نمبر آیت میں پڑھنے جا رہا ہوں کہ حضور کی اس ایک نام کی قیمت اور وسط کا کیا عالم ہے جس نبی کی ایک نام کی وسط کا یہ عالم ہے جس نبی کے ایک نام کی وسط کا یہ عالم ہے اس نبی کے خاندان کی وسط کا کیا عالم ہوگا یہ ہر جگہ حسین حسین کیوں ہے حسن حسن کیوں ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونزلنا علیکل کتاب تبیانا لکل شئی وحتم ورحمتا وبشرات للمسلمین رب العالمین کا ونزلنا علیکل کتاب ونزلنا علیکل کتاب تبیانا لکل شئی وحتم ورحمتا وبشرات للمسلمین ادھر اللہ نے للمومنین کا ادھر للم یہ بھی عجیب دنگو اس لئے راضی ہے نا لوگوں کی کہ مومن کون ہوتا ہے اور مسلمان کون ہوتا ہے ادھر اللہ نے کہا وَنُنَزلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاوْا وَرَحْمَتُ الْلِلْمُومِنِينَ ادھر کہا تبیانا لکل شئی وحتم ورحمتا وبشرات للمسلمین فرمایا وَنَزَّلْنَا لَيْكَ الْقِتَابَ تبیانا لکل شئی تبیانا لکل شئی وحتم ورحمتا وبشرات للمسلمین اچھا میں نے ذی اکل اور ذی عدل کی بات کی تھی اگلی آیت میں نے پڑھنی نہیں تھی لیکن سامنے آگئی ہے غور کرو کہ اکل اور عدل کا ایک جگہ اکٹھا ہونا کتنا ضروری ہے فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ قرآن اپنا رستہ خود بناتا ہے اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِاللَّهَ عَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَعِيْتَا اِذِ الْقُرْبَابَ يَنْحَا عَنِ الْبَغْشَا اِوَ الْمُلْكَرِ وَالْبَغْشِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ میں تمہارے درمیان دو باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کا قرآن اور دوسرے اپنے اہلِ بیتِ اطحار تو ہم قرآن ہاتھ میں اٹھا کر پڑ رہے ہیں اور ان کا ذکر کر رہے ہیں جن کو حضور امت کے درمیان چھوڑ گئے ہیں میرا سوال اپنی جگہ قیم ہے کہ حضور چھوڑ کے گئے ہیں اہلِ بیتِ اطحار اور قرآن بندہ تاریخ اٹھا کے لیا ہے عمران صاحب یہ نکھا ہوا ہے تاریخ میں ایسے بات نہیں چلتی ہمیں یہ بتاؤ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے ہمیں یہ بتاؤ حسنین کیا کہتے ہیں علی کریم کیا کہتے ہیں حسنین کی امی سیدہ بطول کیا کہتی ہیں حالانکہ ہاں محل سنت کی رزیق حضور کی ازواج بھی اہلِ بیتِ ہے حضور کے سارے بیٹے اہلِ بیتِ ہے حضور کے سارے نواسے اہلِ بیتِ ہیں ساری نواسیاں اہلِ بیتِ ہیں حضور کی تمام ازواج اہلِ بیتِ ہیں حضور کی تمام شہزادیاں اہلِ بیتِ ہیں لیکن ان چار پر میں زور اس نے یہ دے رہا ہوں تاکہ لوگوں کا عدل اور لوگوں کا انصاف دیکھوں کہ کون کتنا عدل اور کتنا انصاف کرتا ہے ہاں اہلِ بیت کے زمرے میں جو ان چار کو خصوصی مقام حاصل ہے وہ کسی اور کو لیں جو ان چار کو خصوصی اہمیت بارگاہِ رسول میں حاصل ہے علی، ساتمت الزہارہ، حسن اور حسین جو ان چار کو خاص اہمیت اس گھر کے اندر حاصل ہے گھر کے افراد میں بھی کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں بیٹیاں ساری ہیں لیکن بطول کو خاص اہمیت حاصل ہے نوازے اور بھی ہیں حسنین کو خاص اہمیت حاصل ہے داماد اور بھی ہیں لیکن علی کو خاص اہمیت حاصل ہے اب میں آیت کا ترجمہ کرنے لگا ہوں کہ میرے نبی کے ایک نام کو قرآن کہتے ہیں اور میرے ایک نبی کے نام میں کیا پایا جاتا ہے یہ جو نبی کے نام میں پایا جاتا ہے اس پر حملہ ہو رہا تھا اسے حسن ابن علی نے زہر پی کر بچایا حسین ابن علی نے گلہ کٹوا کے بچایا حسن ہے وہ ذہن میں رہے حسن اور حسین شیفاں ہیں فرمایا وَنَزَّلْنَا لَيْكَ الْكِتَابَتِ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَحُطَا وَرَحْمَتًا وَبُشْرَا لِلْمُسْلِمِينَ ہم اہل سنت کو یہ عزاد حاصل ہے کہ ہم جملہ بازی سے سہارہ لے کر محفل نہیں اٹھاتے ہم قرآن پڑھ کے محفل کوتانے کی کوشش کر رہے ہیں وَنَزَّلْنَا لَيْكَ الْكِتَابَتِ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ اگر جملہ بازی سے محفل اٹھانی ہے تو پھر لاہور کے ٹھےٹھر میں کیا فرق رہ جائے گا اور مجلس میں کیا فرق رہ جائے گا وَنَزَّلْنَا لَيْكَ الْكِتَابَتِ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَحُطَا وَرَحْمَتًا وَبُشْرَا لِلْمُسْلِمِينَ رب العالمین نے کہا مابوبم جو ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا ہے مابوبم جو آپ کے کمال میں سے کمال کا نام ہے تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ اس کے دامن میں ہر چیز موجود ہے جو اس کے دامن میں ہر چیز موجود ہے اس چیز کے محافظ کو ایک مقام پہ حسن کہتے ہیں اور دوسرے مقام پہ حسین کہتے ہیں اسی پہ تو ڈاکہ پڑھ رہا تھا تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ نبی کے نام میں ہر چیز موجود ہے تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ الہُ الْعالمین ہر شئے کی ساتھ اور کیا موجود ہے رب العالمین کا وہ حدن اس کے دامن میں ہدایت بھی موجود ہے ورحمتا اس کے دامن میں رحمت بھی موجود ہے وَبُشْرَا اس کے دامن میں بشارت بھی موجود ہے الہُ الْعالمین کس کے لئے فرمایا لِلْمُسْلِمِينَ یا اللہ ادھر بھی للمومنین کہہ دیتا ہے ادھر للمسلمین چونکار اللہ نے کہا اس نام پہ لوگوں کو بڑی چیڑ ہوگی تاکہ اس نام کی حفاظت ہو جائے سمان اللہ بولو میں نے اگلی آیت پڑھ لی ہے سوچو گھر جا کے میں کیا تھا وَنَزَّلْنَا لَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً وَبُشْرَا لِلْمُسْلِمِينَ تِبْيَانا لِكُلِّ شَيْءٍ وَהُدًا وَرَحْمَةً وَبُشْرَا لِلْمُسْلِمِينَ للمسلمین للمؤمنین فرمایا تبیہ امال کل شئی اس کے دامن میں ہر چیز موجود ہے الہ العالمین کہنا کیا چاہتا ہے رب العالمین نے کہا تو میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جس میرے نبی کے کمال کی وسط کا یہ عالم ہے اس نبی کے کمالات کی وسط کا کیا عالم ہوگا الہ العالمین جس کے دامن میں ہر چیز موجود ہے اب خطرہ کیا ہے رب العالمین نے کہا یزیدیت کہنے لگی کہ قرآن میں یہ موجود ہے اور یہ موجود نہیں اور میرا فرمان کہ تبیہ آمن لکل شئی اس کے دامن میں ہر چیز موجود ہے رب العالمین پھر کہا جب ہر چیز موجود ہے تو حسن زہر کھا کے اس کی حفاظت کرے گا حسین کردن کٹا کے اس کی حفاظت کرے گا سارے تکبیر سارے رسالہ سارے عادری سارے تحکیر سارے غاسیہ سارے تکبیر 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 سارے تکبیر